اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہوگی کمپلیٹ اے ٹو زی جتنی بھی گوگل کی پینلٹیز ہیں اس کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو تو دل تھام کے بیٹھئے سلیں شروع کرتے ہیں ٹائپس آف گوگل پینلٹیز تو دو طرح کی گوگل پینلٹیز ہوتی ہیں ایک الگوریتمک پینلٹی اور ایک مینول پینلٹی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الگوریتمک پینلٹیز کو تو الگوریتمک پینلٹیز میں آتی ہیں گوگل پانڈا گوگل پینگوین اور گوگل سینڈ بوکس اور گوگل پائرٹ پینلٹی اور ای 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 ٹی وائ ای 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 ل اگے ان کو سٹیپ بے سٹیپ ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے گوگل پانڈا گوگل پانڈا کو گوگل نے لانچ کیا تھا فیبرری دوزار گیارہ میں تو اس الگوریتم پینلٹی کا مقصد ہے ان ویب سیٹس کو پینلٹیز کرنا جو اوور اپٹیمائز ہیں جن میں کی ورڈز بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں اور اس کے بعد لو اور تین یہ وہ ویب سیٹس ہوتی ہیں جن میں جن میں کونٹینٹ بلکل نہ ہونے کے برابر ہو یا بلکل تھوڑا ہو ایمٹی پیجز بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈوپلیکیٹ کونٹینٹ ایکسٹرنل کا تو آپ کا پتا ہوگا مطلب دوسری ویب سیٹس سے جو کونٹینٹ کوپی کیا ہو انٹرنل کونٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیج کا کونٹینٹ آپ کے دوسرے پیجز پر بھی ہو اور اس کے بعد پاس پان کونٹینٹ مطلب دوسرے ویب سیٹس سے کونٹینٹ کوپی کیا گیا ہو اور اس کے ورڈنگ وغیرہ تھوڑی بہت چین کر کے تو اپنی ویب سیٹ پر پوسٹ کر لیا گیا ہو اس کے بعد مننگلس کونٹینٹ ہاتا ہے یہ زیادہ جو بگنر لیول کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اتنا بکار قسم کے لکھتے ہیں جس کے اندر اتنے زیادہ گرامر کی گلتیاں ہوتی ہیں سنٹینس غلط اور ورڈز غلط سپیلنگ وغیرہ ان کا کوئی مطلب بھی نہیں سمجھا رہا ہوتا انگریزوں کو تو دور کی بات ہے پاکستانیوں کو بھی نہیں سمجھا رہا ہوتا اس کے بعد سے ویب سیٹ پینلائز ہو جاتی ہے اس کے بعد کیورڈ سٹفنگ کیورڈ سٹفنگ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیورڈ ہے وہ آپ بلا وجہ زیادہ ایڈ کر دیں جہاں اس کا میننگ نہیں بھی بن رہا وہاں پہ بھی ایڈ کر دیں فور اگزیمپل اس ٹی وی از گریٹ فور سپینڈنگ ٹائم ان ٹو تھاوزنٹ ونٹی اس طرح کر کے رینڈم علی سنٹینسز میں ایڈ کر دیں ان کی کوئی سمجھ نہ آئے اس بات آتا ہے گوگل پینگون گوگل پینگون جو ہے اس کا مقصد ہے یہ ساری بیک لنکنگ اینکر ٹیکس وغیرہ کو منٹر کرتا ہے تو اگر گوگل کو پتا چلے کہ آپ کی ویب سیٹ جو ہے شونٹ کس میں بھی مطلب آپ لنک بائے کر رہے ہیں یا آپ سپامی یا لوو巧الٹی ویب سیٹ پر بیک لنک بنا رہے ہیں اور جو آپ کی ویب سیٹ کے لیٹڈ ویب سیٹ مطلب جو آپ کی ویب سیٹ کے لیٹڈ ویب سیٹ نہیں ہیں فور اگر آپ کی ویب سیٹ ایف روٹ کی اور ایک ویکل کی ویب سیٹ اور ویکل والے آپ کو بیک لنگ دے رہے ہیں یا اس طرح کر کے ویب ٹو پوائنٹ ہو وغیرہ اس کے بعد سپامی انکر ٹیکسٹ سپامی انکر ٹیکسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اور اپٹیمائز کر دیں اس کو انکر ٹیکسٹ کو مطلب سارے ہی کر دیں آپ ایک ایکزیکٹ میچ جیسے آپ کا کی ورڈ ہے بیسٹ انشورنس کمپنی ٹیمپا تو آپ وہ سارے جو ہیں ایکزیکٹ میچ کر دیں انکر ٹیکسٹ اس کے وجہ سے گوگل پینگون اس کے بعد گوگل سینڈ بوکس گوگل سینڈ بوکس سے پہلے جو بھی ویب سائٹ آتی تھی وہ ہزار دوزار بیکنگ لے کے ٹوپ پہ چلی جاتی تھی اور گوگل کو پتہ چلتا تھا دو تین افتے بعد تو اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ گوگل سینڈ بوکس لانچ کیا اب جنیوی ویب سائٹ آتی ہے وہ دو تین ماہ کے لیے اس کے اندر پڑی رہتی ہے اور اس کو گوگل منٹر کرتا رہتا ہے اگر وہ ویب سائٹ صحیح ہو مطلب کونٹینڈ وغیرہ سارا کوئی ٹھیک ہو تو پھر وہ اسے باہر نکل آتی ہے گوگل سینڈ بوکس سے اور رینکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو اس کا اس طرح پتہ چلے گا گوگل سینڈ بوکس کا اگر آپ کوئی نیو چیز پوسٹ کریں تو وہ جو ہیں گوگل کے پانچ سین پیجز ان کے اندر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گوگل سینڈ بوکس میں ہے ایک پیج وائز سینڈ بوکس جو ہوتا ہے جسے لوگ گوگل ڈانس بھی کہتے ہیں جو نیو چیز پوسٹ کرتے ہیں وہ گوگل کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کون سے کیورٹس پیسے رینک کرنا چاہیے تو اس وجہ سے بھی وہ رینک نہیں کر پاتی تو کچھ آستے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے رینکنگ آرٹیکل اس کے بعد در نیکسٹ وان گوپائرسی ڈی ایم سی اپنلٹی یہ زیادہ تر اون ویب سیٹ پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پائیٹیڈ کونٹینٹ ہوتا ہے جیسے پائیٹیڈ موویز ہوگی موویز پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کریکٹ گیمز یا سوفیر وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گوگل نے لانچ کی تھی دو در بارہ میں اگر آپ کی ویب سیٹ اس طرح کے ڈی ایم سی اے کے روز وغیرہ توڑ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ پنلٹی لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی رینکنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے جو کوالٹی والی ویب سیٹ ہیں ان کی آپ سلیہ جاتی ہے اس کے بعد ای 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 ٹی اور وائ ای 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 ٹی کا مطلب آپ کو نیکس سلائیڈ میں پتا چلے گا وائ ای 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 کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹائز اے کا مطلب ہوتا ہے ستھورٹیو نیس او ٹی کا ٹرسٹ پدینس یہ جو دو غوریت ممیں یہ سب سے زیادہ بسکلی بنائے گئے ہیں جو سب سے سینسٹیو ٹوپک ہیں جیسے ہیلتھ وغیرہ ہے اب جیسے کوئی اناڑی بندہ آ جائے اس کا کوئی میڈیکل بیگراؤنڈ نہیں ہے تو ہیلتھ کے اوکا لکھنا شروع کر دے لوگ ان کو غلط دعائیں وغیرہ ریکومنڈ کر دے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے جیسے فیٹ لاس وغیرہ وہ بھی سارے اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے گوگل نے یہ دو الگوریتم بنایا تھے اس سے یہ رائٹر وغیرہ کو چیک کرتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کی ساری بیک گراؤنڈ وغیرہ گوگل دیکھتا ہے اور ویب سیٹ کے بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے کی ہے اور اس کو یہ مینولی چیک بھی کر لیتے ہیں ان کا کونٹنٹ تو پھر جا کے وہ رین کرتی آگے اس کے بعد آ جاتی ہیں مینول پرنلٹیز ان دونوں پرنلٹیز میں فرق یہ ہے کہ اگر لگ جائے تو اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ہماری ٹرافک کم ہو جاتی ہے ایک دم تو وہ کہیں بھی شور نہیں ہوتی ہمیں خود یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے جبکہ مینول پرنلٹیز جو ہوتی ہیں اس کا ہمیں گوگل سرچ کنزول میں انہوں نے ایک سیکشن بنایا ہوا ہے اس کا تو وہاں پہ آ جائیں گی مینول پرنلٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ گوگل کی ایک سپیشل ویب سپام ٹیم ہے وہ چیک کرتی ہے آپ کی ویب سیٹ کو اگر ان کے کچھ ویب ماسٹر کے قائدے قرون ہیں وہ اس کے ساپ سے آپ کی ویب سیٹ کو فرق دیا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کوئی ان کا رول بریک کر رہی ہو تو پہنلٹیز ہو جاتی ہے اس میں یہ پنلٹیز ہیں ان نیچرل لنکس تو یور ویب سیٹ ان نیچرل لنکس فرام یور ویب سیٹ یوزر جنریٹر کونٹنٹ سپام ہیکت ویب سیٹ پیور سپام سپامی سٹکچرڈ مارکپ ہیڈن ٹیکسٹ اور کی ویڈ سٹفنگ تھن کونٹنٹ ویڈ لو اور نو ویلیو ایڈڈ کلوکنگ اور سنیکی ریڈریکس پنلٹی سپامی فری ہولز سب سے پہلے ان نیچرل لنکس تو یور ویب سیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے شک ہو جاتا ہے کہ آپ لنکس میں انوارفڈ ہیں مطلب آپ لوگوں کو پیسے دیکھ بیک لنکس اگر بائی کر رہے ہیں یہ زیادہ تر ہوتا ہے ویب ٹو پوائنٹوں کے ساتھ اس کی وجہ سب سے زیادہ لوگ بین ہوتے ہیں پروفائل بیک لنکس یہ دوسری نمبر پر سب سے بڑی وجہ ہے اس کی تو اس سے ریکوور آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کو جتنی ویب سیٹ سے بیک لنکس آ رہے ہیں اگر ان کا کنٹرول ہے آپ کے پاس خود ہی ریمو کر دیں یا کنٹرول نہیں ہے اس کا ان کوئی ہو رہا ہے تو آپ انہیں ایمیل کریں کہ یہ میری ویب سیٹ کا لنک آپ اپنی ویب سیٹ سے ریمو کر دیں اس کے بعد ہم اس کی ایک ریکونسٹ ریکونسٹ ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ہم سینڈ کرتے ہیں پھر گوگل کی ٹیم دوبارہ آکے اسے ریویو کرتی ہے ہماری ویب سیٹ کو اور اگر وہ مثل مسائل ختم ہو گیا ہوں ہماری بیک لنکس پروفائل میں سے تو پھر یہ پینلٹی لیفٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان نیچرل لنکس فرام یورف سائٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ویب سیٹ جو بالکل لو کوالٹی کی نیو ویب سیٹ ہیں ان کو بیک لنکس دے رہی ہے مطلب گوگل کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ آگے بیک لنکس سیل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پینلٹی لگ جاتی ہے اس کال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل لنکس اپنے سارے ایک دفعہ کلیکٹ کر کے انہیں پھر ٹولز کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے ڈی اے چیک کر وغیرہ یا ایش ریسٹ چیک کر ان میں دیکھتے ہیں جو جو اچھی ویب سائٹس ہیں ان کو رہنے دیتے ہیں اور جو جو بیکار ویب سائٹس ہیں ان کو آپ سورچ تلاش کر کے اپنی ویب سائٹس ریمو کر دیتے ہیں اس پر ایلہ دا میں ایک دیٹیل ویڈیو بناؤں گا اوکے تو اس کے بعد ہیکڈ ویب سائٹ ہیکڈ ویب سائٹ میں زیادہ ترہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر آج کل ویرس نکلے ہوئے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے ایکسس فائل کو ایڈٹ کر کے وہ جیپنیز ویرس جو ہے وہ unlimited pages create کر دیتا ہے تو اس کی وجہ زیادہ تر یہ لگ جاتی ہے کہ گوکل کو شک ہو جائے کہ آپ کی ویب سائٹ ایک ہوگی اگر آپ کی ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ پر ریٹریکٹ ہو یا اس کا ایک دن میں کونٹینٹ چینج ہو جائے اور میننگ لیس ہو جائی ہے اس طرح کر کے یہ آگے وہ زیادہ تر جو ہیکرز کے ہوتے ہیں پیجز وغیرہ آ جاتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ has been found اور اس طرح کرتا ہے تو گوکل کو جب پتہ چلتا ہے یہ ویب سائٹ ہے کو گیا تو وہ منٹی لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنی ویب سائٹ ٹھیک کرو پھر جا کے یہ شو ہوگی گوکل کے اندر اس کے بعد تین کونٹینٹ تین کونٹینٹ یہ زیادہ تین مجوہات کے ویڈا سے ہوتا ہے تین افلیٹ پیجز مطلب افلیٹ پیجز کہ یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بغیرہ موٹ کر رہے اور کوئی ویلیو نہیں آئیڈ گئر رہے اور دو چار لائنیں لکھیں ہوئی ہیں اس کے بعد کونٹینٹ مطلب آپ دوسری ویب سائٹ کے کونٹینٹ بغیرہ چوری کر لیں اور دوروے پیجز جس طرح ہو سکتا ہے ایمپٹی پیجز ایک لائن دوسرے پیجز پہ اور ایک آدھا ورڈ چینج کیا تو وہ ہوتے ہیں دوروے پیجز یہ سب سے زیادہ لوکل ایسیو میں یوز ہوتے ہیں جب ڈیفرنٹ سیٹیز کے لئے رینک کرنا ہو تو لوگ اس طرح نہیں سپامی ٹیکٹیکس استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پیور سپام پیور سپام جو ہے اس کے لئے تو میں یہ ریکومنڈ کرتا ہوں جب یہ پینلٹی آ جائے تو سمجھیں کہ آپ نے ہر حد کر دی ہے عدل جتنے بھی ان کی آ جاتی ہیں سکرائب کونٹینٹ اور آرٹومیٹر گیبریش اور کلوکنگ اور یہ سارا کچھ جب گند ملاتے ہیں پھر وہ پیور سپام بن جاتا ہے یعنی کہ ویب سیٹ ٹوٹلی تباہ برباد ہے ہر طرف سے تو اس میں جو ریکاوری کے چانسز ہیں وہ ایک دو پرسنٹ ہیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیو ویب سیٹ کھول یوزر جنریٹیو سپام یہ سب سے زیادہ فورمز میں ہوتا ہے جب یہ زیادہ سپامرز وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ بیک لنک لینے کے لئے کوئی گاربیج وغیرہ انہوں نے آرڈی لکھی ہوتی ہے جو ہر جگہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں آزاروں تھریڈز کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کال یہ ہے کہ آپ اس کا سارا کونٹینٹ چیک کرنا پڑے گا فورم کا جو بیکار پوسٹ ہیں یا ڈوبلیکیٹ وغیرہ ان کو ریموو کریں تو یہ لفٹ ہو جائے گی اس کے بعد کلوکنگ اور سنیکی ریٹریکٹس یہ جو ہے یہ یہ زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ گوگل کے بورٹ کو اور پیجز دکھا رہے ہو اور یوزرز کو اور پیجز دکھا رہے ہو فور اگر گوگل بورٹ آئے تو آپ اسے دکھاؤ بڑا اچھا پیارہ سی ڈیزائن والا پیج ہے جس کے پر بہت کونٹینڈ ہے اور یوزر آئے تو اس کو آپ ایک ایفلیٹ پرڈکٹ دکھا دو اور نیچے لنک لگا اس کو بائی کرنے کا مطلب ڈیفرنٹ پیجز دکھانا اسے کلوکنگ ہزاروں پیجز اوپن ہو جاتے ہیں اور دوسری ویب سی ایفرنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیڈن ٹیکسٹ اور کیورٹ سٹافنگ ہیڈن ٹیکسٹ سے مراد ہے کہ زیادہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر بیکگرانڈ وائٹ ہو تو وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ صرف بورٹ پڑھ سکے یوزر نہ پڑھ سکے اور کیورٹ سٹافنگ بھی اس طرح کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے گوگل یہ پنلٹی لگا دیتا ہے ہیڈن ٹیکسٹ اور کیورٹ سٹافنگ اس کے بعد سپامی فری ہوسٹ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ ٹھیک بھی ہے تو اگر سے ریکاور ہونے کے لیے آپ کو دوسری ہوسٹ میں شیفٹ ہونا پڑے گا جو زیادہ اچھی ہو سپامی سٹیکچر مارک اپ یہ زیادہ رہے اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کوئی مطلب ایک پرڈکٹ کا ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں سٹار وغیرہ ریش سنیپٹ وہ آپ لگا دیں ایک عام آرٹیکل کے ور تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی سپامی سٹیکچر مارک اپ کے اندر ایر ایر از اس وجہ سے یہ آجتا ہے اور اگر آپ میں صحیح طرح سے مارک اپ نہ کیا ہو تو اس وجہ سے بھی یہ آجتا ہے تو سلائیڈز ہوگی ختم امید ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں پاوسٹ کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ